موسیقی اسلام علیکم دوستو میرے نئے ولاغ میں خوش حمدید اس وقت ہم رمہ ویلی اور رمہ لیک کی سائٹ پہ جا رہے ہیں اور اس ولاغ کا روٹ میپ رائی کورڈ بریج سے کے کے ایچ پر ہم اسطور موڑ کی طرف جائیں گے جہاں پر ہم اسطور کی طرف مڑیں گے اور پھر اسطور سے ایک آف روڈ ٹریک پر رمہ لیک کی طرف جائیں گے یہ 68 کلومیٹر کا راستہ ہے اور اس کو کور کرنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے رمہ ویلی گل گل بلتستان کے زلہ اسطور میں واقعہ ایک انتہائی خوبصورت وادی ہے جو اپنی سرسبز میڈوز صاف و شفاف جیل اور کراکرم کے برفیل پہاڑوں کے نظاروں کے لیے مشہور ہے یہ تقریباً 3300 میٹر کی بلندی پر واقعہ ہے یہ وادی پاکستان کے شمالی علاقاجات کی سب سے دلکش مقامات میں سے ایک ہے سامنے ہے جلال آباد گاؤں جہاں سے ہم ابھی دوست کو پک کریں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ رمہ ویلی کے ٹرپ پر جائیں گے صبح خیر رات کو کافی لیٹ ہم رمہ ویلی پہنچے اور بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے کوئی فوٹیجز بھی ریکارڈ نہیں کر پائے کل پوری رات بہت تیز بارش ہوتی رہی ابھی بارش تقریباً رک گئی اس لیے ہم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا اسطور اور رمہ لکھ کے بیچ کافی زیادہ میڈوز ہے اور یہ سارے میڈوز بہت ہی گرین اور خوبصورت ہے اور ہم ابھی مین میڈو جو ہے یا کی اس سائٹ پر جا رہے ہیں رمہ میڈو سے لکھ جانے کے لیے تیس منٹ کا پیدل سفر ہے لیکن ہم ایسے ہی شغل کے لیے جیپ میں بیٹھ گئے جیپ ٹریک صرف دس منٹ کا ہے اور اس کے بعد پیدل آپ کو بیس منٹ لگیں گے لیک کے آگے بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں جو آپ کو کشمیر کی رتی گلی لیک لے جاتی ہے لیکن وہ کافی لانگ ٹریک ہے رمہ میڈوز ایک گیٹوے ہے جہاں سے آپ بہت سے علاقے ایکسیس کر سکتے ہیں رمہ ایک بہت ہی خوبصورت جیل ہے اور اس کا پانی اسطور کے علاقے کے لیے ایک اہم زخیرہ ہے اور اس کے گرد بلند پہاڑ اور گنے جنگلات ہے جیل کی طرف ٹریک کرتے ہوئے آپ کو نانگ پربت کی چوٹی صاف نظر آئے گی اور اس کے دریا اور ہواو کا شور آپ کی ٹریکنگ کو مزید دلچسپ بنائے گی کیونکہ رمہ لیک اور رمہ میڈوز تین ہزار تین سو میٹر کی انچائی پر واقع ہے اس علاقے کو وزٹ کرنے کا سب سے بیس ٹائم جون سے سپٹمبر ہے ان دنوں یہاں کا موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے یہاں کے میڈوز سرسبز ہو جاتے ہیں اور رمہ میڈوز کی ساری خوبصورتی نمائی ہو جاتی ہے جیل تک بنی ہوئی ٹریک بہت ہی آسان اور محفوظ ہے اور بائیکرز آسانی سے جیل تک اپنی بائیک پر جا سکتے ہیں اس ٹرپ پر ہم کافی سارے ایسے جیل کو ڈسکور کرنے جا رہے ہیں اس لیے میرے ویڈیوز کو ضرور فالو کریں لیک پر ہم آل موسٹ پہنچنے والے ہیں موسٹ پہنچنے والے ہیں موسیقی 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 نانگا پربت، رمہ ویلی، روپل ویلی اور فیری میڈوز کے بلکل بیچ میں ہے اور ان تینوں جگہ سے آپ کو نانگا پربت نظر آئے گا اور جتنے بھی لوگ اس کی اوپر گئے ہیں وہ سارے روپل سائٹ سے جاتے ہیں جو فیس آپ کو فیری میڈوز اور یہ رمہ ویلی کے سائٹ سے نظر آتا ہے اس سائٹ سے اس پر چڑھنا آلموس ناممکن ہے اور ابھی ہم چلم چوکی کی طرف جا رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ شہوسار لیگ تک پہنچے تاکہ صبح شہوسار لیگ کے نظارے دیکھ سکے میری کوشش ہوگی کہ اسطور اور چلم چوکی کی بیچ میں جو روڈ ہے اس کی مکمل ویڈیو بناوں تاکہ اس روڈ پر آنے سے پہلے آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ ویلوگ ختم ہو جاتا ہے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو میری آنے والے ویڈیوز بروقت ملتی رہے تب تک کے لیے فی امان اللہ تاکہ